ہیلو ایفریمن کیسے ہیں آپ سب ریسنٹلی آپ کو پتا ہے میں سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون ایفی سے آئی فون 14 پرو میکس پہ شفٹ ہوا ہوں اور اس پہ شفٹ ہونے کی ایک ریزن آئیو ایس سیونٹین کی اپ ڈیٹ تھی ایسے تو آئی فونز پانچ سے چھ سال کی سافٹر اپ ڈیٹ دیتے ہیں لیکن آئیو ایس سیونٹین کی اپ ڈیٹ اور جنرلی میں آئیو ایس کو ٹرائ اوٹ کرنا چاہ رہا تھا اور آئیو ایس سیونٹین میں بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جو مجھے کافی زیادہ امیزنگ لگے ہیں ویسے تو آئیو ایس سیونٹین میں چھوٹی اور بڑی اپ ڈیٹس ملا کے یہ بہت زیادہ بڑی اپ ڈیٹ بن جاتی ہے میرے خیال میں آئیو ایس فورٹین کے بعد سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے لیکن تین سے چار ایسے فیچرز ہیں جو کہ مجھے پرسلی آئیو ایس سیونٹین میں کافی فیوریٹ لگتے ہیں میں نے اپنے آئی فون پہ iOS 17 کا جو بیٹر ورجن ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے اور جو مجھے اس کی سب سے امیزنگ فیچر لگی ہے وہ اس کا سٹینڈ بائی موڈ ہے اب جب بھی آپ چارجنگ پہ لگاتے ہیں اور اس کو ہوریزونٹل پوزیشن میں رکھتے ہیں تو جس طرح سے یہ آپ کو نوٹیفیکیشن کلوک کلینڈر وغیرہ شو کرتا ہے آلویز آن ڈسپلی کی طرح وہ کافی ایک یونیک سی چیز ہے جو کہ انڈرائیڈ ورڈ میں کوئی بھی سمارٹ فون پروائیڈ نہیں کر رہے لیکن اب جب سے ایپل نے یہ والا فیچر انٹروڈیوز کروایا ہے سٹینڈ بائی موڈ بہت ساری اپلیکیشنز آ گئی ہیں انڈرائیڈ کے لیے بگ کلوک اس طرح کی اپلیکیشنز جو کہ انڈرائیڈ میں بھی سیم فکشنیلٹی پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ سٹینڈ بائی موڈ کتنا ایک امیزنگ فیچر ہے جو کہ باقی کمپنیز بھی کوپی کر رہی ہیں اس کے علاوہ دوسری آئیو ایو ایس سیونٹین کی بیسٹ فیچر جو ہے کانٹیکٹ پوسٹرز ہے اب انڈرائیڈ کانٹیکٹس میں کافی حد تک کسٹمائزیشن پروائیڈ کرتا ہے لیکن آئیو ایس جب بھی کسٹمائزیشن پروائیڈ کرتا ہے وہ اس کو نیکس لیول پہ لے جاتا ہے کانٹیکٹ پوسٹرز آپ ایسے کریئیٹ کر سکتے ہیں آپ کو موبائل فون کافی دور پڑا ہے اور کال آ رہی ہے چارجنگ پہ ہے تو آپ کو دور سے ہی پتہ جال جاتا ہے کہ کس کی کال ہے اور دکھنے میں بھی کانٹیکٹ پوسٹرز کافی زیادہ کول لگتے ہیں اس کے علاوہ لگ سکرین کسٹمائزیشن میں جو اب گلوک کو آپ کم بولڈ زیادہ بولڈ کر سکتے ہیں یہ والی فیچر بھی آئیو ایو ایس سیمٹین کے ساتھ تھوڑی بہت کسٹمائزیشن لگ سکرین کی آئی فون نے بڑھا ہی ہے جو کہ کافی ایمیزنگ چیز ہے باقی جو اپلیکیشن میں ریفائنمنٹس کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ایئر ڈروپ میں جو فیچر آیا ہے کہ جب آپ کو موبائل فون دور لے جاتے ہیں دوسرے آئی فون سے تو وہ ڈیٹا ٹراسفر کے ذریعے آپ کا جو پروسس ہے کمپلیٹ کرتا ہے جے تین سے چار فیچرز آئیو ایو ایس سیونٹین میں میری فیوریٹ بن چکی ہیں لیکن اگر آپ نے آئیو ایس سیونٹین انسٹال کیا ہے اپنے سمارٹ فون پہ تو کچھ بگز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ بیٹا ورجن ہے تو بیٹا ورجن میں بگز ہوتے ہیں اور بہت سارے جو پیچھلے موڈلز ہیں آئی فون ایکس ایس ہے ایکس وغیرہ ہے آئی فون 11 ہیں ان میں بیٹری ڈرین کے ایشوز بھی آ رہے ہیں تو اگر آپ اپنے موبائل فون کو آئیو ایس سیونٹین سے سیونٹین پہ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیویلپر اکاؤنٹ کے بغیر یا پھر آئیو ایس سیونٹین سے ڈاؤنگریڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بگز ہیں اور بیٹری ڈرین ایشوز ہیں آئیو ایس سکسین پہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ایسے میں ایک سوفٹوئر ہے ٹنور شیر کی طرف سے ریبوٹ سوفٹوئر میں اس کی ویب سائٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے اپنے پی سی یا میک جو بھی آپ کے پاس ہے اس پہ اس سوفٹوئر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آئی فون ہے آپ کے پاس ہے جس پہ آپ ڈاؤنگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا آئیو ایو سیونٹین پہ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں اور بگز وغیرے کو سال کرنا چاہتے ہیں اس ڈیوائس کو کیبل کے ساتھ پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اب بہت ساری ایسی فیچرز ہیں اس سے ٹنور شیر ریبوٹ کی جو کہ آپ کے آج نہیں تو کل کافی کام آ سکتی ہیں جیسے کہ پہلی فیچر ہے کہ اس میں سسٹم ریپیئر کا ایک ٹول دیا گیا ہے جس سے اگر آپ کے موبائل فون میں کوئی بھی بگز ہیں کوئی بھی ایررز ہیں کچھ بھی ایشیوز ہیں تو اس ٹول کے ذریعے آپ اپنے آئی فون کے سارے ایشیوز کو سال کر سکتے ہیں دوسری چیز اگر آپ اپنے آئی فون پہ آئیو سیونٹین انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ڈیویلپر اکاؤنٹ کے بغیر بھی اس سافٹر کی مدد سے آپ آئیو سیونٹین کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز یہی کہ اگر آپ آئیو سیونٹین انسٹال کر چکے ہیں اور بگز وغیرہ ہیں تو واپس ڈاؤنگریڈ بھی آئیو سکسٹین پہ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب آپ یہ پروسس کر رہے ہوں گے تو سکرین پہ جو انسٹرکشنز آتی ہیں اور نیچے چھوٹی لائنز لکھی ہوتی ہیں ان کو آپ نے لازمی طور پر پڑھ لینا ہے کیونکہ کچھ پروسس ہیں جن کو کرنے سے آپ کا ڈیٹا ایریز ہو سکتا ہے اور اسپیشل جب آپ نے آئی فون کو کنیکٹ کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جو کیبل ایم آفائی سیٹیفائیڈ ہوتی ہے وہ ہی آپ نے موبائل فون کے ساتھ لگانی ہے تو یہ انسٹرکشنز آپ نے لازمی طور پر پڑھنی ہیں اب میرے پاس چکے دیویلپر اکاؤنٹ ہے اور میں آلریڈی آئیوے سیونٹین اپنے آئی فون پہ انسٹرل کر چکا ہوں تو میں فون لگا کے پورا پروسس آپ کو کمپلیٹ کر کے نہیں دکھا سکتا لیکن اس آفائیر کے مدد سے آپ سسٹم کے جو بگز ہیں ان کو بھی سول کر سکتے ہیں سسٹم ریپیر والے ٹول سے اور آئیوے سیونٹین پہ اپگریڈ یا ڈاؤنگریڈ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں تو تینور شیر ریبوٹ آپ کے لیے کافی ایک امیزنگ سرویس پروائیڈ کر سکتا ہے اور اگر آپ کو یہوالا ٹول پسند آئے تو ڈسکرپشن میں میں لینک پروائیڈ کر دیا ہے وہاں سے آپ اس کو فری بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہوالا ٹول پسند آئے تو اس کو آپ بائے بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ کا آئیوے سیونٹین سے ریلیٹڈ یا بگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن ہو اور شکریہ بھی 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 بھائیڈ